اگر قرآن کی بھی آئیت قرآن کی آئیت لٹکانے سے فائدہ ہے یا قرآن کی آئیت پڑھنے سے فائدہ ہے دعائیں لٹکانے سے فائدہ ہے یا دعائیں پڑھنے سے فائدہ ہے اگر کوئی قیدہ نہیں یہ قرآن لٹکانے سے فائدہ ہے تو قرآن کو اللہ نے شفا کہا تو اس کو اگر لٹکانے سے فائدہ ہے تو اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا تو شہد کو لٹکا لیا جائے تو فائدہ ہوگا یا شہد کو کھائیں گے تو فائدہ ہوگا زمزم پانی کو نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا زمزم پانی کو لٹکائیں گے تو شفا ہوگا یعنی کہ پییں گے تو شفا ہوگا تیسی طریقے سے قرآن پڑھیں گے تو شفا ہوگا قرآن دعائیں پڑھیں گے تو شفا ہوگا لٹکانے سے شفا نہیں ہے نبیل الصلاة والسلام جب کسی مریض کے پاس جاتے تو دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر السقام نبیل الصلاة والسلام اس مریض کے لئے دعا کرتے تھے اس کو تعویز نہیں دی دی دے تے کہ لٹکا لو تو اس طریقے سے قرآن پڑھنے سے شفا ہے قرآن دعائیں پڑھنے سے شفا ہیں لٹکانے سے شفا نہیں ہے میرے بھائی اس لئے یہ سب کام نہیں کرنا میرے نبیل الصلاة والسلام نے کبھی کسی کو تعویز نہیں دیا نہ اپنے بیٹی فادمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ اپنی بیوی آئشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ اپنے نوازے حسن حسین نزل اللہ تعالیٰ نحما کسی کو نہیں دیا نبی علیہ السلام حسن حسین نزل اللہ تعالیٰ نحما کے لئے دعا کرتے وعیدو کما بکلمات اللہ التام من کل شیطان و حام من کل عین اللہ ام نبی علیہ السلام اس طرح دعا کرتے حسن حسین کے لئے دعا کیا کرتے کیوں ان کو تعویز دے گلے بڑا لے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا فرمایا کہا من تعلق تمیمتا فقد اشرک جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک شرک تو تعویز میرے بھائی اسلام میں نہیں ہے دین میں نہیں ہے اس کے بعد لٹکائیں گے بولیئے نبی صلاح صلاح کوئی کام کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے کیوں نہیں بولو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کریں گے نہیں کریں گے تو اس میں تعویز بھی پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت ہے کریں گے یہ مخالفت نہیں کریں گے سیدھی سی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کریں گے جو ثابت نہیں وہ نہیں کریں گے سیدھی سی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنا کوئی عجر ہے سواب ہے بہت بڑا گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہروی کرنا یہ سواب کا کام نہیں یہ نیکی کا کام سمجھ گئے میرے بھائیں اس لئے اگر کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی حافظ قرآن اگر یہ چیز دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گے حافظ صاحب کی مولانا صاحب کی قاری صاحب کی مفتی صاحب کی مخالفت کریں گے کیونکہ ہم تو اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کی پیروی کا حکم دیا ایمان والو اللہ کی دات ہو اللہ کی رسول کی دات ہو کسی مولانا صاحب حافظ صاحب حاری صاحب کی اعتاق کا حکم نہیں دیا گیا اس لئے لغائیت قیام کریں نہ یہ آپ لے کسی سے نہ دے کسی کو بلکہ اگر آپ نے اس کو مکالا کسی کے گلے سے سواب کے لئے بڑا سواب اور عجر اور قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھنے میں شفاہ ہے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں ہدایت ہے اور دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں نجات ہے سمجھ گئے نا میرے بھائیت اس لئے خیال کریں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہے اس وقت آگا اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھاتے تھے سمجھاتے تھے صحابہ اکرام کو اور اس میں وہ عمل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین لازم بگڑو میرے طریقے کو اور میرے خلفانہ دین کے طریقے جو ہدایت یافتہ ہے سمجھ گئے میرے بھائیت خیال کریں ہم یہ پرغام دے رہے ہیں یعنی کہ ہماری بات مانو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو